بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز آج ہم انڈویجوال سیلری پرسن کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا سیکھیں گے تو ویوز اس کے لئے سب سے پہلے سٹیپ جو ہے کہ آپ نے ایف بی آر کی ویب سیٹ آئیرس ڈاٹ ایف بی آر ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جانا ہے جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ونڈو اپن ہو جائے گی جس پہ آپ نے لوگ ان ہونا ہے اپنا سب سے پہلے آپ نے ریجسٹریشن نمبر جو بھی ہے آپ کا انٹین ہے یا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ دینا ہے پاسورٹ دینا ہے اور پھر آپ نے ادھر سے لوگ ان کر دینا ہے جب آپ لوگ ان کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج ہم صرف انڈویجوال سیلریٹ پرسن کی ٹیکس ریٹرن سیکھیں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ جو پر آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے ڈیکلریشن اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے نارمل ریٹرن میں ٹھیک ہے اس کے بعد کتہ جانا ہے نارمل ریٹرن نارمل ریٹرن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سے پیریڈ مانگے گا ٹھیک ہے آپ نے جس پیریڈ کی بھی ریٹرن فائل کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ادھر سے وہ پیریڈ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ ریگلر ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ کو صرف دو ڈوزاری کس کی ریٹن فائل کرنا پڑے گی اگر آپ ریگلر ریٹن فائل نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آپ کو جس پیریٹ کی بھی آپ نے ریٹن فائل کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے تو ویوز ادھر آپ نے پیریٹ سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے کرنٹ ریٹن فائل کی ہوئی ہے تو اس لیے میں دوزار سترہ کا پیریٹ سلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویوز یہ میں نے سلیکٹ کیا تو یہ مجھے میسیج دی رہا ہے ٹرانزیکشن نوٹ آلاوڈ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آلریڈی اس پہ ورکنگ شروع کی ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا ہے آپ نے سیمپل اسے کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ڈراف پہ چلا جائیں گے جب آپ ایک دفعہ پیریٹ سلیکٹ کر کے ریٹن سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے ڈرافٹ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں دو ڈیکلیریشن آ رہی ہیں ایک ریٹن آف انکم فائل وولنٹریلی فور کمپلیٹ یئر اور ویل سٹیٹمنٹ تو چلیے پہلے ریٹن کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ مجھے دو آپشن دے رہے ہیں ایڈٹ یا ڈیلیٹ ٹھیک ہے اس پہ میں ایڈٹ پہ جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ونڈو اوپن ہو جائے گا آج ہم صرف سیلرائیڈ پرسن کی ریٹن دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے سیلری پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ آئیکن اوپن ہو جائیں گے انکم فرم سیلری ادھر آپ کی پورے سال کی جتنی سیلری ہے ٹھیک ہے وہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں آپ نے ادھر پوٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اور کوئی الاؤنس وغیرہ لے رہے ہیں جس طرح فلائنگ الاؤنس ائر ائر فورس والا کا ہوتا ہے سب مرین الاؤنس نیوی والا کو ہوتا تو وہاں ایڈ کر دیں گے اور کوئی آپ نے ریم برسمنٹ او ایکسپینٹچر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے ویلیو آف پری ریکوزیٹس انکلوڈنگ ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے مونٹیزیشن آف سیوال سرونٹس ٹھیک ہے یہ آپ سے ریلیٹ کرتی ہیں تو آپ اپنی ادھر ویلیو پوٹ کر دیں ادھر ویلیو آپ کی پورے سال کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ ادھر انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ کالکولیٹ کا ٹیپ دباتے رہیں تاکہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا رہے ٹھیک ہے آج کیونکہ ہم صرف سیلری انڈ ویجول کی ریٹن سیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم نے صرف سیلری کو ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس چارجیبل ٹھیک ہے پیمٹس پہ چلے جانا ہے ادھر آپ انہیں اڈجسٹیبل ٹیکس پہ جانا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی پورے سال کا آپ کا ٹیکس کٹا ہے ٹھیک ہے وہ آپ آپ فیڈرل ایمپلائیز ہیں تو اس باکس میں آ جائے گا پرویشل ایمپلائیز ہیں تو اس باکس میں آ جائے گا کوئی ادھر ایمپلائیز ہیں یا کوپیٹ ایمپلائیز ہیں تو وہ ایکس باکس میں آ جائے گا ٹھیک ہے ادھرز میں ہے تو اس باکس میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں ادھر ادھرز کا آپشن سیلیکٹ کر رہا ہوں میں نے جتنا میرا پورے سال کا ٹیکس کٹا ہے وہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اور کوئی آپ کا اڈجسٹیبل ٹیکس ہے ان میں سے جتنے بھی آپشنز دی ہوئی ہیں آپ کا کوئی ٹیکس کٹا ہے موٹر بکر ریجسٹریشن ٹرانسفر سیل پروپٹی پہ بجلی اسوئی گئیس ٹیلی فون کارڈز پہ جس پہ بھی آپ کا ٹیکس کٹا ہے وہ آپ ادھر اڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ادھر پلس کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی ادھر جہاں سے بھی آپ کا ٹیکس کٹا ہے ادھر اس کی آپ ڈیٹیل دیں گے ٹھیک ہے اس کو اکے کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس بٹن اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آئیکن اوپن ہو جائے گا ادھر آپ اس کی ویلیوں پٹ کر دیں ٹھیک ہے ویوز جو بھی آپ کا اڈجسٹیبل ٹیکس ہے ٹھیک ہے آپ کلکولیٹ بٹن دباتے دباتے رہیں تاکہ یہ ساتھ ساتھ ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے ویوز جس کے بعد آپ نے سمپلی کمپیٹیشن پر جلا جانا ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں یہ آپ کی پورے سال کی انکم میں نے جو جسٹ اگزیمپل کے طور پر ون میلین نہیں تھی ٹھیک ہے اس پہ جو ٹیکس ایبل انکم وہ بھی ون میلین ہے کتنا ٹیکس بنتا ہے انتالیس ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے تو دیکھیں جو میں نے اپنا اڈجسٹیبل شو کیا وہ بھی انتالیس ہزار پانچ سو روپے ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ میری فردر کوئی لائیبلٹی نہیں ہے یہ دیکھیں اڈمیٹی ٹیکس زیرو آ رہا ہے ڈیمانڈ ٹیکس زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا کہیں اور سے ٹیکس کٹا ہوا تو آپ اس کا ریفنڈ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پچھلے سالوں کا اگر کوئی ریفنڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ ادھر آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کالم میں ٹھیک ہے ادھر سوز کوئی انکم نہیں ہے تو وہ صرف یہ ڈیٹا ادھر پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ سیو کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ویلت سٹیٹمنٹ پہ ٹھیک ہے آپ سیو کر کے آپ کلوز کر دیں یہ ڈیٹا آپ کا سیو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ویلت سٹیٹمنٹ میں چلتے ہیں دوزار ایکیس میں یہ سات ہی بٹن ادھر آ رہا ہوگا ویلت سٹیٹمنٹ کا بھی آپ اس پہ کلی کر کے سمپلی اپنی ویلت سٹیٹمنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویلت سٹیٹمنٹ ویلت سٹیٹمنٹ بھی جوز تین چیزیں ہیں ایک پرسنل ایکسپنس ہے پرسنل ایسرڈ لائیبیلٹیز ہے اور ریکنسلیشن آف نیٹ ایسرڈ ہم پرسنل ایکسپنس پہ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ویلت سٹیٹمنٹ یہ دیکھیں میں نے لنب سم فکر ایڈ کی ہوئی ہے سات لاکھ کی ٹھیک ہے سات آپ نے کلکلیٹ کا بٹن دباتے جانا ہے تاکہ ڈیٹا آپ ڈیٹ ہوتا رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پرسنل ایسرڈ اور لائیبیلٹیز پہ جتنے بھی آپ کے ایسرڈ ہیں چاہے اگری کلچر پروپرٹی ہے لینڈ ہے بزنس کیپٹل ہے ایکوپنٹ ہے جو بھی قسم کے ایسرڈ وہ آپ لکھ دیجئے گئے تر سمپلی آپ پلس کے بٹن پر کلک کریں اس کی ڈیٹیل دیں اور اس کو پٹ کر دیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی آپ ڈیٹیل دے سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے نبی پی سمپل نبی پی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی بینک آپ کمپلیٹ ڈیٹیل دے کے ٹھیک ہے سمپل آپ اس پہ پلس کے نشان پر کلک کریں گے یہ ونڈو اوپن آجے گے اس میں آپ پوری ڈیٹیل دیں ٹھیک ہے اور اپنا ڈیٹا پٹ کر دیں جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہیں میں نے بینک بیلنس دو لاکھ پچاس ہزار شو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاؤسولڈ افیکٹ میں نے پچاس ہزار شو کیا فیلال میں اسے ختم کرتا ہوں ریکنسلیشن پرپس کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ میں نے کلک کر بٹن دبا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اب ریکنسلیشن پر ٹھیک ہے جب آپ ریکنسلیشن پر جائیں گے تو یہ دیکھیں ان ریکنسائلڈ بیلنس میرا آر ہے پچاس ہزار رپے اس کو میں نے کس طرح ریکنسائل کرنا ہے اس کا ایک سیمپل سا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی انکم ہوگی یا تو وہ آپ کی ایکسپینس ہوں گے یا وہ آپ کی ایکسٹرز میں کنورٹ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے دیکھیں ون ملین میں نے ادھر انکم شو کی پورے سال کی ٹھیک ہے انکم ڈکلیئڈ ایس پر رٹن ان فلوز میں آپ کی جہاں جہاں سے بھی انکم آ رہی ہے وہ آپ نے شو کر دینی ہے ٹھیک ہے انکم ڈکلیئڈ ایس پر رٹن انکم ڈکلیئڈ ایس پر رٹن فور دا ٹیکس ایر ایسیمپ ایسیمپ کہ تحت کوئی انکم آدھ وہ لکھ دیں نہیں ہے جیسا نا پروفٹ آن ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی ایڈجسمنٹس ہیں ٹھیک ہے فورنل ریمیٹنس ہیں انہیرنٹ ہیں کوئی گفت ملے آپ کو ٹھیک ہے گفت ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کے کلوز ریلیٹیوز گرینڈ پیرنٹس مدر فادر ٹھیک ہے سسٹر بردر سے ہونا چاہیے اور بینکنگ چینل ہونا چاہیے ادر وائز یہ ٹیکسیبل ہوگا اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھ کچھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے گین ہے یا اور کوئی انفلو ہے ٹھیک ہے تو وہ سارا ادھر آ جائے گا اس کے بعد آپ کے آؤٹ فلوز میں جتنے بھی پرسنل ایکسپینسز ہے کسی کو آپ نے گفت دیا لوس آن ڈیسپوزل ہے یا کوئی اور ایکسپینس ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے ادھر آ جائیں گے تو سیمپل آپ کی جتنے بھی انفلوز ہیں یا تو وہ آپ کے ایکسپینس ہوں گے ٹھیک ہے یا وہ ایسٹ میں کنورٹ ہوں گے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں میں نے اپنا دو لکھ پچاس زار بینک بینک بیلنس شو کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سات لکھ میں نے ایکسپینس شو کر دی ہے ٹھیک ہے باقی پچاس زار انڈیکنسائل اماؤنٹ رہ گیا تو میں اپنے ایکسپینس بڑھاؤں گا اس کو ریکنسائل کرنے کے لئے یا میں اپنے ایسٹ بڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو میں ادھر ہاؤسولڈ افیکٹ میں سمپلی پچاس زارے ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا ریکنسائل ہو جائے گا ادھر آپ نے ایسٹ اپنے سارے ایڈ کر دینا نیچے اگر آپ کی کوئی لائیبلٹی ہے کسی بینک کو گھرہ سے لون لیا ہے تو وہ بھی آپ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں اس بینک کی ڈیٹیل دیگر آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اب آپ جائیے گا ریکنسائلیشن پہ تو یہ ریکنسائل ویلیو زیرو آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ سیمپل بہت ہی سیمپل ہے آپ ڈیٹا کو سا سا سیو کرتے ایک دخوا ریویو کر لیں اور اس کے باد ریٹرن کو سب میٹ کر دیں پہلے ویریفائی کریں گے پھر اس کے باد سب میٹ کریں گے ٹھیک ہے تھنکیو ویری مچ پور واشنگ می چینل دیکھتے رہے گا اور سیکھتے رہے گا اللہ حافظ